بہت سمیں پہلے کی بات ہے سونا پون نامک قومیں آرتی اپنے پتی سمیت کے ساتھ رہا کرتی تھی دونوں کی شادی کو چار سال ہو چکے تھے لیکن ان کی کوئی سنتان نہیں تھی اس لئے آرتی بہت زیادہ اداس رہا کرتی تھی وہے بہت پوجہ بھی کرتی تھی مندروں میں بھی چاہے کرتی تھی بھگوان سے بس یہی پراتنہ کرتی رہتی کہ جل سے جلد اس کے گھر میں بھی بچے کی کلکاری سنائی دے ایسے ہی ایک دن آرتی سب سے لے کر اپنے گھر آ رہی تھی کہ تب ہی اسے کسی بچے کی رونے کی آواز سنائی دیتی ہے آرتی دست بین کے پاس چاہ کر دیکھتی ہے تو ایک ماسوم بچی رو رہی تھی آرتی اسے اپنی گود میں اٹھا لیتی ہے اور اسے دیکھ کر کہتی ہے ارے دیکھو تو پتہ نہیں کس نے اس ماسوم بچی کو یہاں دست بین کے پاس چھوڑ دیا وہے بھی کتنا بد نصیب ہے وہ پر والا بھی گجب کرتا ہے جسے بچوں کی ضرورت نہیں ہوتی اسے بچے دے دیتا ہے اور جسے ضرورت ہوتی ہے اسے دیتا نہیں ہے تم رو مت پیاری بچی آج سے میں تمہاری ماں ہوں اور میں تمہارا نام مسکان رکھتی ہوں میں ہی تمہاری دیکھ ریکھ کروں گی ایسا کہہ کر آرتی مسکان کو اپنے ساتھ گھر لے کر آ چاہتی ہے اور سمیت بھی مسکان کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے ایسے ہی سمی پیت رہا تھا اور مسکان کے شب قدم سے آرتی بھی ماں بن جاتی ہے اس کے گھر بھی ایک بہت پیاری پری جیسی بیٹی جنم لیتی ہے جس کا نام وہے سپنا رکھتی ہے آرتی بہت خوش تھی کہ وہے دو دو بیٹیوں کی ماں ہیں ایسے ہی سمی بیت رہا تھا مسکان اور سپنا بڑی ہو چکی تھی لیکن سپنا مسکان کو بلکل بھی پسند نہیں کرتی تھی کیونکہ وہے اس کی طرح سندر نہیں تھی مسکان کا رنگ ساملہ تھا اور چہرے پر نشان بھی تھے اور اوپر سے وہے اس کی سگی بہن بھی نہیں تھی اس لئے ہمیشہ سپنا مسکان کو خریخوٹی سناتی رہتی ایسے ہی ایک دن مسکان سپنا سے کہتی ہے سپنا کل میرا جنم دن ہے میں سوچ رہی تھی کہ تم میرے ساتھ شوپنگ کرنے چلتی تو اچھا رہتا کیونکہ میں سوچ رہی تھی میرے جنم دن پر ہم دونوں ایک جیسی ہی فروک پہنے اس لئے میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں تم چلوگی نا کیا کہا تو جیسے کالی بندریہ کے ساتھ میں شوپنگ کرنے جاؤں گی تو انہیں اپنی شکل کا بھی آئینے میں دیکھی ہے میں کہاں آپ سراسی سندر اور تو کہاں کالی کلوٹی اور ہوگی بھی کیوں نہ تو میری سگی بہن تھوڑی نہ ہے تو تو کوڑے دان سے اٹھائے گئی ہے میں تو میری ماں کی طرح سندر ہوں تیری ماں بھی تیری طرح کالی کلوٹی بندریہ کی طرح ہی دیکھتی ہوں گی تو گئی بلکل اپنے ماں پر اور مجھے کوئی خوشی نہیں ہے تیرے جنم دن کی اس لئے میں تیرے ساتھ شوپنگ کرنے نہیں جاؤں گی اپنی انسٹ کرانے کے لئے دیکھو تو کالی کلوٹی مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہے سپنا مجھے نہیں پتا کہ مجھے کس نے جنم دیا لیکن میری ماں آرتی ماں ہے میں نے انہیں ہی سب کچھ مانا ہے اور میں تمہیں بھی اپنی بہن مانتی ہوں پلیز تم بھی مجھے اپنی بہن مان لو رنگ روپ سے کیا ہوتا ہے تم میرے کالے رنگ کی وجہ سے مجھے سے بات نہیں کرتی میرے ساتھ گھومنے نہیں جاتی مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ہم تجھے اچھا لگے یا برا اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہاں یہ بات سچ ہے تیری بس سورتی کے وجہ سے میں تجھے پسند نہیں کرتی تیری وجہ سے میری بہت انسٹ ہوتی ہے اس لئے چپ چپ اکیلی شوپنگ کرنے جا میں نہیں جاؤں گی بیچاری مسکان وہے اپنی بہن کے پیار کیلئے ترستی تھی وہے چاہتی تھی کہ سپنا بھی اسے اپنی بڑی بہن مانیں اور وہے بھی بہنوں کی طرح پیار سے رہیں لیکن ہمیشہ سپنا مسکان کی انسٹ کر کر اس کا مزاک اڑا کر اسے دکھی کر دیتی مسکان شوپنگ کرنے چلی جاتی ہے اور اگلے دن اچھے سے تیار ہو کر آ جاتی ہے آرتی اور سمید بھی بہت خوش تھے تب ہی آرتی مسکان سے کہتی ہے مسکان بیٹا میں نے تمہارا کیک آرڈر تو کر دیا ہے لیکن پتہ نہیں ابھی تک کیوں نہیں آیا سمید جی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنی پیاری بیٹیا کا کیک خود ہی جا کے لے کر آنا چاہیے اور ہم نے اپنی پیاری بیٹیا کے لیے گفٹ بھی تو نہیں لیا اس لئے مسکان بیٹا تم بس تھوڑا انتظار کرو بس ہم تمہارا کیک اور گفٹ لے کر آتے ہیں اور تم اس فراغ میں بہت پیاری لگ رہی ہو ممی آپیں بہت اچھا مزا کر لیتی ہے اور یہ کالی کلوٹی بندریا سندر لگ رہی ہے کہاں سے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کالی کوئے نے اچھے کپڑے پہن لیے ہو اور یہ کالی کلوٹی سندر میری تو ہسی بھی نہیں رک رہی سپنا مسکان تمہاری بڑی بہن ہے یہ ہے تم کس طرح سے بات کر رہی ہو مسکان مجھے بہت پیاری ہے اور انسان رنگ روپ سے سندر نہیں ہوتا دل سے سندر ہوتا ہے مسکان بیٹی کا دل بہت سندر ہے ہمیشہ مجبور لوگوں کی مدد کرتی ہے بڑوں کا آدھر کرتی ہے میرا اور سمیت جی کا کتنا سممان کرتی ہے سب گنہیں میری مسکان بیٹی میں آج کے بعد میں تمہیں مسکان کی انسلٹ کرتے ہوئے نہ دیکھ لوں یہ بات اچھے طرح سمجھ لینا ایسا کہہ کر آرتی اور سمیت مسکان کیلئے کیک اور گفٹ لینے کیلئے چلے جاتے ہیں اور وہے لے کر بھی آ رہے تھے کہ تبھی راستے میں دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس ایکسیڈنٹ میں دونوں کی مرتی جب یہ خبر مسکان اور سپنا کو لگتی ہے تو دونوں بہنیں بہت زیادہ فوٹ فوٹ کر روتی ہیں نہیں نہیں ماں پیتا جی یہ سچ نہیں ہو سکتا اب ہم دونوں بہنوں کو اس طرح سے گلہ چھوڑ کے نہیں جا سکتے پلیز پلیز اپنی آنکھیں کھولیے ماں پیتا جی اپنی آنکھیں کھولیے اور مجھے پتھڑے وش کیجئے ہم تو سب پارٹی انجائی کرنے والے تھے کیک کرنے والے تھے یہ کیا ہو گیا ہمارے خوشیاں کو کس کی نظر لگ گئے ماں پیتا جی پلیز پلیز اپنی آنکھیں کھولیے کالی کلوٹی پندریہ یہی رامی نہ کسی اور کو دکھانا مجھے سب پتا ہے یہ سب کچھ تیرے اس منحوس بچڑے کی وجہ سے ہوا ہے نہ ممی پاپا تیرے لئے بچڑے گفٹ اور کیک لینے چاہتے اور نہ وہ اس طرح سے مجھے کلوٹ چھوڑ کر چاہتے یہ سب کچھ تیرے منحوسیت کی وجہ سے ہوا ہے ضرور تو اپنی ماں کے لئے بھی منحوس ہوگی تب ہی تو انہوں نے تجھے ڈسٹ بین کے پاس چھوڑا آس تیرے اسی منحوسیت نے میرے ممی پاپا کو چھین لیا کالی بندر یہ میری نظروں سے دور ہو جا مسکان سپنا کو کچھ نہیں کہتی کہیں نہ کہیں مسکان بھی خود کو کسوروار سمجھ رہی تھی کچھ سمیں بعد آرتی اور سمیت کا دہا سنسکار ہو جاتا ہے اور سپنا اور مسکان کی دیکھ ریک کے لئے ان کی دادی آ جاتی ہیں اور وہ بھی مسکان کو بلکل پسند نہیں کرتی سپنا میری پریوں جیسی پوتی آجا میرے پاس آجا آرتی اور سمیت کے بارے میں سنا بہت افسوس ہوا جیسے ہی میری تیر تھی آترا پوری ہوئی میں ترن تمہارے پاس آگئی یہ سب کچھ اس کالی کلوٹی منحوس کی وجہ سے ہوا ہے میری پوتی سے اس کے ماں باب چھین لیے اب یہاں کھڑی ہو کر کیا کر رہی ہے جل جلدی سے میری لیے سوپ بنا کے لے کر آ بھوک لگ رہی ہے جی دادی جی میں آپ کے لیے بہت سوادیسٹ سوپ بناوں گی آپ کو بہت پسند آئے گا سن کھالی کلوٹی مجھے دادی کہنے کی ضرورت نہیں ہے میری صرف ایک ہی پوتی ہے وہ ہے سپنا تو جیسی بس صورت اور منحوس کو میں اپنی پوتی نہیں مانتی میری تو سندر پریوں جیسی پوتی ہے سپنا میری پیاری بچی مسکان بیچاری دادی کے لیے سوپ بناتی ہے ان کی بہت سیوہ کرتی ہے رات کو ان کے پیر دباتی ہے سر کی مالش کرتی ہے تاکہ وہے بھی سپنا کی طرح اس سے پیار کر سکیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ایسے ہی سمیں بیت رہا تھا ایک دن راج محل دوارہ ایک آنانسمنٹ کی جاتی ہے سنو سنو سبھی گوھر سے سنو اس گاؤں میں جو بھی بیوہ یوگی لڑکی ہے وہے کل راج محل میں آ جائے کیونکہ رانی موہینی اپنے اکلوتے بیٹے راج کمار ویرات کی شادی کرانا چاہتی ہیں جو بھی لڑکی رانی موہینی کو پسند آئے گی وہے راج کمار ویرات سے اس کی شادی کرا دیں گی یہ ہے آنانسمنٹ سنکر سبھی لڑکیاں بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں اور مسکان اپنے دادی سے جا کر کہتی ہے دادی آپ کو پتا ہے رانی موہینی اپنے اکلوتے بیٹے راج کمار ویرات کے شادی اس گاؤں کی سندر لڑکی سے کرانا چاہتی ہیں اس لئے انہوں نے سبھی کو آمنٹریت کیا ہے میں تو بہت سندر تیار ہو کر جاؤں گی دیکھنا میری سندر تا میں چار چاند لگ جائیں گے اور راج کمار ویرات کو تو میں ہی پسند آؤں گی ان سے تو میری ہی شادی ہوگی میں بنوں گی مہارانی ہاں ہاں کیوں نہیں میری پیاری پوتی تم ہو ہی اتنی سندر تمہاری ہی شادی ہوگی راج کمار ویرات سے اور میں تمہیں بہت سندر فروگ میک اپ سینڈل یہ سب دلاؤں گی تاکہ تم اور بھی زیادہ سندر لگو دادی میرے سبھی کپڑے بہت پرانے ہو چکے ہیں اور میرے پاس تو مییک اپ کبھی سامان نہیں ہے تو آپ مجھے بھی مییک اپ کپڑے دلا دینا کیونکہ راج محل میں سبھی لڑکیوں کو بلایا گیا ہے وہاں پر سندر لڑکیوں کو بلایا گیا ہے تو جیسے بس صورت کالی کلوٹی بندریہ کو نہیں تجھے وہاں لے جا کر میں اپنے انسلٹ نہیں کرانا چاہتی چپ چپ گھر میں رہنا سبھی لڑکیوں کو بلایا گیا ہے لیکن وہاں سندر ہونی چاہیے تو جیسے کالی کلوٹی کو نہیں ہاں ہاں صحیح تو کہہ رہی ہے میری پوتی اپنی کالی شکر لے کر تو وہاں نہیں جائے گی تیری وجہ سے میری پوتی کی اور انسلٹ ہوگی رانی موہینی تو جیسے کالی کلوٹی کو اپنے گھر کی نوکرانی نہ بنائیں بہرانی بنانا تو بہت دور کی بات ہے دیکھو تو کالی کلوٹی کیسے سپنے دیکھ رہی ہے راج کمار ویرات کی پتنی بننے کے میں تجھے کچھ نہیں دلانے والی چپ چپ گھر میں جھاڑو پہنچا کر یہی تیری اوقات ہے اس سے زیادہ نہیں چل سپنا میری پیاری پوتی ہم شوپنگ کر کر آتے ہیں جب تک ہم شوپنگ کر کر آتے ہیں گھر کے سارے کام ہو جانے چاہیے اور ہمارے لئے کھانا بھی بن جانا چاہیے بیچاری مسکان آنکھوں میں آنسو لے کر چھپ ہو جاتی ہے اور کام کرنے میں چھٹ جاتی ہے سارے کام کرنے کے بعد وہے کھانا بناتی ہے اور دونوں دادی پوتی شوپنگ کر کر آ جاتی ہیں اور کھانا کھا کر سو جاتی ہیں صبح ہونے کے بعد مسکان اچھے سے تیار ہو کر دادی کے ساتھ راج محل جانے کیلئے نکل جاتی ہے مسکان بھی ٹکا ٹک دونوں کو دیکھتی رہتی ہے اور بہت رو رہی تھی ان کے جانے کے بعد مسکان اپنی ماں کی تصویر دیکھ کر کہتی ہے ماں ایک آپ ہی تو تھی جو مجھ سے پیار کرتی تھی اور آپ بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی آپ کے سابنے بھی سب میرے رنگ روپ کا بہت مزا گڑھا دی تھی لیکن آپ مجھے حوصلہ دیتی تھی مجھے حمد دیتی تھی لیکن آپ کے جانے کے بعد میں پوری طرح سے ٹوٹ چکی ہوں باہر والے تو میرے رنگ روپ کا مزا گڑھاتی ہی ہے لیکن سپنا بھی مجھے اپنی بہن نہیں مانتی اور دادی بھی مجھے اپنی پوتی نہیں مانتی پتہ نہیں مجھے کس کس نام سے پکارتی ہے کالی کلوٹی منحوس کالا سائے آماوز کی رات یہ سب سن سن کر میں تھک چکی ہوں گاؤں کی سبھی لڑکیاں آج راج محل میں انجوئی کر رہی ہوں گی اور میں یہاں گھر میں صرف اپنے رنگ روپ کی وجہ سے ماں مجھے آپ کے بہت یاد آ رہی ہے اس طرح سے مسکان بہت رو رہی تھی کہ تب ہی وہاں پر اس کی سورگ واسیما کی آتمہ آتی ہے اور وہیں مسکان سے کہتی ہیں مسکان میری پیاری بچی ایسے نہیں روتے آج بھی میں تمہارے ساتھ ہوں تم راج محل ضرور جاؤگی اور جیسا تمہارا دل سندر ہے بلکل ایسی ہی سندر تا کے ساتھ بیٹا میں تمہیں جادوی پاورڈر اور جادوی لپسٹک دیتی ہوں جادوی پاورڈر سے تم بہت زیادہ سندر ہو جاؤگی اور جادوی لپسٹک کی مدد سے تمہارے پاس بہت سندر کپڑے آ جائیں گے اور تم اڑتے ہوئے راج محل پہنچ جاؤگی لیکن بیٹا یاد ریکھنا تم اماوس والے دن بھول کر بھی گھر سے باہر مت نکلنا ورنہ بیٹا انرث ہو جائے گا بس تمہیں یہی ایک بات یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے اپنا خیار رکھنا اور راج محل میں بہت انجوئی کرنا ٹھیک ہے بیٹا اپنی ماں کی باتیں سن کر مسکان بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور وہے اپنی ماں کا دیا ہوا جادوی پاورڈر لگاتی ہے تو وہے بہت زیادہ سندر ہو جاتی ہے مانو جیسے ابھی آسمان سے سندر پر ہی اتری ہو اور جادوی لپسٹک لگانے کے بعد اس کے سادے سے کپڑے ایک سندر گاؤن میں بدل جاتے ہیں اور وہے اڑتے ہوئے راج محل پہنچ جاتی ہے مسکان کی سندرتہ دیکھتے ہی سب پاگل ہو جاتے ہیں اور بس سب اسے ہی دیکھتے رہتے ہیں راج کمار ویرات کو بھی مسکان بہت زیادہ پسند آتی ہے اور رانی موہینی کو بھی وہے مسکان کو ہی اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کرتی ہیں یہے سب دیکھ کر سپنا آگ بابولا ہو جاتی ہے تو تو مجھے ہمارے گاؤں کی نہیں لگ رہی کہاں سے آئی ہے سچ سچ بتانا اتنی سندر لڑکی ہمارے گاؤں میں تو نہیں تھی پورے گاؤں میں صرف میں ہی سندر تھی اس لئے مجھے بتا کہ تو کون ہے سپنا میں ہوں تمہاری بڑی بہن مسکان یہ ہے سن کر تو سپنا اور بھی زیادہ حصے میں آ جاتی ہے کہ کتنی کالی کلوٹی بس صورت دکھنے والی اتنی زیادہ سندر کیسے ہو گئی اور اس کی شادی راج کمار ویرات سے کیوں ہو رہی ہے گھر جانے کے بعد سپنا اپنی دادی سے کہتی ہے دادی یہ کالی کلوٹی بس صورت اس کا نصیب تو دیکھو کتنا اچھا ہے بچپن میں جب اس کے ماں باپ نے اسے ڈسٹ بین کے پاس فینک دیا تو ماں اٹھا کے لے کر آ گئی اور آج اسے اتنی زیادہ سندر تا مل گئی جس کی مدد سے راج کمار ویرات سے اس کے شادی ہو رہی ہے یہ مہارانی بننے والی ہے نہیں نہیں دادی ایسا نہیں ہو سکتا آپ کو پتہ لگانا ہوگا آخر یہ چمتکار کیسے ہوا ہاں بیٹا کہہ تو تو بالکل ٹھیک رہی ہے ہمیں پتہ لگانا ہوگا راج کمار ویرات سے تو صرف تمہاری شادی ہوانی چاہیے اس منحوس کی نہیں اس طرح سے دونوں دادی پوتی مسکان کے اوپر نظر رکھنے لگتی ہیں اور ایک دن دونوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ مسکان کے پاس جادوی پاورڈر اور جادوی لپسٹک ہے جس کی مدد سے وہ اتنی زیادہ سندر ہو گئی اور دونوں دادی پوتی جادوی پاورڈر اور جادوی لپسٹک شرک لے کر آ جاتی ہیں اور بہت خوش ہوتی ہیں اور جیسے ہی سپنا وہ جادوی پاورڈر اور جادوی لپسٹک لگاتی ہے تو وہ بہت سندر ہو جاتی ہے ارے وہاں سپنا بیٹا تو تو بہت زیادہ سندر لگ رہی ہے اس منحوس سے بھی زیادہ تیری سندرتہ کو دیکھ کر تو راج کمار ویرات دیوانہ ہی ہو جائے گا تو ابھی جا اور رانی موہینی کو مسکان کی بچی کے خلاف بھڑکا کرا دادی اور سپنا کو یہ نہیں پتا تھا کہ اماوس والی رات کو جادوی پاورڈر اور جادوی لپسٹک لگا کر گھر سے بہا نہیں نکلنا تھا سپنا خوشی خوشی راج محل پہنچ جاتی ہے اور وہاں جا کر رانی موہینی سے مسکان کے خلاف آنافشن اب کہنے لگتی ہے تب ہی رانی موہینی کہتی ہیں اتنی بس صورت لڑکی ہم نے آج سے پہلے کہیں نہیں دیکھی تم خود کو سندر بتا رہی ہو کیا تم نے اپنی شکل آئینے میں کبھی نہیں دیکھی اگر تم خود کو آئینے میں دیکھ لو تو ڈڑ جاؤ اور تم ہم سے آ کر بات کر رہی ہو ہماری ہونے والی بہو کے بارے میں آنافشن اب ہو رہی ہو رانی موہینی کی باتیں سن کر سپنا چھٹ پٹا جاتی ہے اور جیسے ہی وہ آئینہ دیکھتی ہے تو اس کے پیروں تلے زمین کھسک جاتی ہے کیونکہ سپنا بہت زیادہ بس صورت لگ رہی تھی وہاں پوری طرح سے گنجی اور اس کا رنگ بلکل کالا چہرے پر نشان یہاں دیکھ کر سپنا بہت روتی ہے اور کچھ دن بعد مسکان کی شادی راج کمار ویراد سے ہو جاتی ہے وہاں اپنے ماں کے جادوی پاورڈر اور جادل پسٹی کی مدد سے ایک ہسی خوشی جیون بتاتی ہے اور سپنا کی زندگی میں اس کے علالج کی وجہ سے اندھیرہ ہی اندھیرہ چھا جاتا ہے ایک بار کی بات ہے رامپن نامک گاؤں میں شیطل اپنی سوتے لیمہ جان کی کے ساتھ رہا کرتی تھی جان کی بہت زیادہ دوست اور برے سا بھاو کی عورت تھی اس کے دل میں شیطل کے لیے بلکل بھی پیار نہیں تھا وہاں اسی کے گھر میں اسے لوکرانے سے بھی بتر رکھا کرتی تھی گھر کا سارا کام بیچاری سے کرانا اور جب دل میں آنا اس کی پٹائے بھی کرنا اور کھانے کے لیے صرف دو دن میں ایک سوکھی روٹی دینی اور صرف اتنا ہی نہیں جان کی شیطل سے سلائے بھی کرایا کرتی تھی کیونکہ شیطل کو سلائے کرنی بہت اچھی طرح سے آتی تھی بیچاری شیطل ایسے ہی دکھوں سے بھری زندگی اپنی سوتے لیمہ کے ساتھ جی رہی تھی جان کی کی اپنی بھی ایک بیٹی تھی نینہ وہاں بھی شیطل کے اوپر بہت اتیچار کیا کرتی تھی شیطل کے بچی یہ تو نے کیسا ناشتہ بنایا ہے اس کے اندر بلکل بھی سواد نہیں ہے چل جا اسے یہاں سے لے کر جا اور دوسرا بنا نینہ دیدی اگر میں دوسرا ناشتہ بناوں گی تو پھر میں بھٹک پر کام کرنے کیسے جاؤں گی وہاں جانے میں دیری ہو جائے گی آپ میرے اوپر تھوڑا تو رحم کرو صبح چار بجے اٹھ کر سارا گھر کا کام کرتی ہوں اس کے بعد آپ کے لئے ناشتہ بھی بناتی ہوں مجھے تو ناشتہ کرنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا دیدی میں بھی انسان ہوں آپ جب دیکھو مجھے دو ٹکے کی نوکرانی دو ٹکے کی نوکرانی کہتی رہتی ہو میں بھی آپ کی بہن ہوں سوتے لی سہی پلیز مجھے اس نام سے مت پکارا کرو شیطل ایسا کہی رہی تھی کہ تب ہی وہاں پر جان کی آ جاتی ہے اور وہ ہے شیطل کی یہ ساری باتیں سنی لیتی ہے شیطل کی یہ باتیں سن کر جان کی کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے اور وہ ہے بیچاری شیطل کی بہت زیادہ پٹائی کرتی ہے اور اس کے بال کھیستے ہوئے اس سے کہتی ہے مینہوس تیرے حمد کیسے ہوئی اپنے آپ کو اس گھر کی بیٹی کہنے کی کیا تو بھول گئی کہ ہم نے تجھے صرف اس گھر میں ایک نوکرانی کی حیثیہ سے رکھا ہے جب سے تیرا بہت پاپ مرا ہے میرا بس چلتا تو میں تجھے اسے وقت تھک کے مارکے نکال دیتی لیکن میری مہمتہ دیکھ تو جیسے منہوس لڑکی کو اس گھر میں رہنے کی جگہ دی کھانے کے لیے کھانا دیتے ہیں اور پھر بھی تیری اتنی زبان چلے رہی ہے اگر آج کے بعد تُو نے خود کو اس گھر کی بیٹی کہا تو میں تیری ساری ہٹی پسلی توڑ دوں گی سمجھ میں آ رہی ہے منہوس ٹھیک ٹھیک ہے ممی جی ٹھیک ہے آج کے بعد میں اپنے آپ کو اس گھر کی بیٹی نہیں کہوں گی پلیس میرے پال چھوڑ دیجئے مجھے بہت درد ہو رہا ہے ابھی پٹک پر جا کر سلائے بھی کرنی ہے وہاں جا کر بھی کام ہی کرنا ہوتا ہے اور پھر شام کو آ کر آپ سب ہی کے لیے کھانا بھی تو بنانا ہے پلیس میرے پال چھوڑ دیجئے شیطل کی بہت زیادہ گڑ گڑانے کے بعد جان کی اس کے بال چھوڑ دیتی ہے بیچاری شیطل روتے ہوئے بٹک پر کام کرنے چلی جاتی ہے اور وہاں پورے دن سلائے کرتی ہے اور گھر آ جانے کے بعد اپنے سوتے لی ماں اور سوتے لی بہن کے لیے خانہ بناتی ہے اتنا زیادہ کام کرنے کے بعد اسے کھانے کے لیے کیا ملتا ان کے آگے کا بچہ کچھا کھانا ایسے ہی سمیں بیٹ رہا تھا اتنا زیادہ کام کر کر کے شیطل کی طبیت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے تب ہی وہاں اپنے سوتے لی ماں سے کہتی ہے ماں بٹک پر آرڈر کی ڈریس آئی ہے اور مالکین نے مجھے وہاں آرڈر سوم پا ہے اور اس کے انہوں نے ایڈوانس پیسے بھی دیئے ہیں جو آپ نے لے لیے اگر سمیں رہتے ڈریس تیار نہیں کی تو ایڈوانس لوٹانا پڑے گا اور میری نوکری بھی چلی جائے گی لیکن میری تبیت ایسی نہیں ہے کہ میں سلائی کر سکوں اگر آپ مجھے دوائے دلا دے تو شاید میں ٹھیک ہو جاؤں ممی اس کی کوئی تبیت بیت خراب نہیں ہے ڈراما کر رہی ہے کام نہ کرنا پڑے اس لیے آپ کو اسے دوائے دلانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے دیکھیں بلکل ٹھیک ٹھاک تو کھڑی ہے اور ہاں ممی جی مجھے آپ سے کہنا تھا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنے جا رہی ہوں اس لیے مجھے پندرہ ہزار روپے چاہیے پلیز دے دیجئے نا منا مت کرنا ہاں ہاں کیوں نہیں میری پیاری بچی یہ ہلو پندرہ ہزار روپے یہی تو عمر ہوتی ہے انجوئی کرنے کی تم جاؤ اپنے دوستوں کے ساتھ انجوئی کرو اور تو سن منحوس میں تجھے کوئی دوائی وغیرہ نہیں دلانے والی چپ چپ جا اور کام کر اور اس کے بعد تجھے گھر کے اتنے سارے کام بھی کرنے ہیں بہت دن ہو گئے صفائی بھی اچھے طرح سے نہیں ہوئی اب میری طرف آنکھیں بڑی بڑی کر کے کیا دیکھ رہی ہے میں نے جو کہہ دیا تو کہہ دیا میں تجھے دوائی نہیں دلانے والی ممی یہ تو گلت بات ہے میں اتنی زیادہ بیمار ہوں پھر بھی آپ مجھے دوائی نہیں دلا رہی اور ڈینہ دیدی بلکل ٹھیک تھاک ہے وہاں پارٹی کرنے چاہ رہی ہے پھر بھی آپ انہیں اتنی زیادہ پیسے دے رہی ہے جو میں نے ہی کمائے ہیں آپ میری ہی کمائی کی سو روپے کی دوائی بھی نہیں دلا رہی آپ کے سینے میں کیا دل نہیں ہے تو میری بیٹی نہیں ہے تو میری سو تیلی بیٹی ہے نینا میری سگی بیٹی ہے میں چاہوں تو اپنے شہزادی بیٹیا کے اوپر سارے دھن دولٹ لٹا دوں اس سے تجھے کیا مطلب چپ چپ کام کرنے جاتی ہے یا پھر مارو ایک تھپڑ کان کے نیچے بیچاری شیطل کیا کر سکتی تھی وہاں چپ چپ اتنی زیادہ بیمار پہلے گھر کے سارے کام کرتی ہے اور اس کے بعد بوٹک پر جانے کے لیے نکل جاتی ہے کہ تب ہی راستے میں اسے چکر آ جاتے ہیں اور وہے بے ہوش ہو کر نیچے گر جاتی ہے جب اسے ہوش آتا ہے تو شام ہو چکی تھی اور وہے بوٹک پر جاتی ہے تو بوٹک مالکن خصے میں لال پیلی تھی اور وہے شیطل سے کہتی ہے شیطل یہ ہے کہ بتمیزی ہے میں نے تمہارے اوپر بھروسہ کر کے ڈریس کا اوڈر لیا تھا کیونکہ تم ڈریس اچھے بناتی ہو لیکن تم آئے ہی نہیں اور اب آ رہی ہو تمہیں پتہ ہے مجھے کتنا بڑا نقصان ہوا ہے پورے پچاس آزار روپے کا اب تمہیں میرے بوٹک پرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ہاں میرا جو نقصان ہوا ہے اسے تم ہی بھروگی جاؤ یہاں سے مالکن جی میری تیبت بہت زیادہ خراب تھی میں نے میری سوتیلی ماں سے دوائی کی پیسے بھی مانگے لیکن انہوں نے مجھے دوائی نہیں دلائی اور تیبت خراب کے چلتے راستے میں میں بے ہوش ہوگی اور جب ہوش آیا تو ترنت آپ کے پاس آگی اس میں میری کوئی گلدی نہیں ہے آپ تو میری بات پر وشواس کیجئے آپ کو پتہ ہے میری سوتیلی ماں میرے اوپر کتنا اتیہ چار کرتی ہے میں آپ کو پچاس ہزار روپے کہاں سلا کر دوں گی وہ ہے مجھے نہیں پتہ مجھے میرے پچاس ہزار روپے چاہیے تو چاہیے چاہے تم خود کو بیچو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا بے چاری شیتل اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اب وہ ہے اپنی سوتیلی ماں کو کیا جواب دے گی اگر انہیں یہ پتہ چلے گا کہ اس کی نوکری چلی گئی تو اس کی سوتیلی ماں اسے گھر میں نہیں رکھیں گی اور اگر مالکین کے پچاس ہزار روپے نہیں لٹائے تو وہ ہے پولیس کے حوالے کر دیں گی شیتل کے آگے کوئی پیچھے کھائی جیسی سیچیشن بن گئی تھی وہ ہے بہت روتی ہے اور بہت زیادہ ہمت کر کے گھر چلی جاتی ہے اور اپنی سوتیلی ماں کو سب پتہ دیتی ہے لیکن جان کی کوئی شیتل کے اوپر ذرا بھی رحم نہیں آتا شیتل کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور اسے بخار بہت زیادہ تھا پھر بھی اس کی بہت زیادہ پٹائی کرتی ہے اور اسے دھک کے مار کر گھر سے باہر نکال دیتی ہے منحوس تیرا اس گھر میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اور تجھے کیا لگتا ہے تیری لاپروہ کی قیمت میں چکاؤں گی میں پچاس ہزار روپے دوں گی کبھی نہیں میری بھلا سے تو جیل جاتی ہے تو چلی جا اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا شیتل گھر سے بے گھر ہو جاتی ہے اور وہ جنگل میں جا کر ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کر وہ زیادہ فوڑ فوڑ کر روتی ہے باپ پتا جی آپ دونوں مجھے اس طرح سے گہنا چھوڑ کر کیوں چلے گے کیا آپ کو اپنی بیٹی کے اوپر ذرا بھی ترس نہیں آتا کہ وہ کتنی کٹھنائیوں سے بھر اپنا چیوانیاں پر کر رہی ہیں دیکھیں میری کتنی زیادہ طبیت خراب ہے لیکن پھر بھی میری سوتی لیمہ کو میرے اوپر ذرا بھی رحم نہیں آیا اور مجھے گھر سے بے گھر کر دیا میں نے ان کے لئے کتنہ سب کچھ کیا گھر کا سارا کام کر دی تھی چپ چپ نوکری پر بھی جاتی تھی پائی پائی لاکر انہیں دیتی تھی اپنے اوپر ایک روپیاں گھرچ نہیں کیا اور میرے ساتھ آج نوہ نے کیا کیا میں کہاں جاؤں میرے تھے اس دنیا میں کوئی نہیں ہے ماں پتا جی آپ مجھے اپنے پاس بلالا میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں اس طرح سے شیتل بہت زیادہ فوٹ فوٹ کر رو رہی تھی کہ تب ہی شیتل کے سامنے ایک روشنی ہوتی ہے اور وہے روشنی کسی اور کی نہیں بلکہ اس روشنی میں شیتل کی سورگ باسی ماں کی آتما تھی اپنی ماں کو اپنے سامنے دیکھ کر شیتل اور بھی زیادہ فوٹ فوٹ کر روتی ہے تب ہی شیتل کی سورگ باسی ماں شیتل سے کہتی ہیں شیتل میری پیاری بچی رو مت مجھ سے تیری دڑپن دیکھی نہیں جا رہی تیری دڑپ مجھے یہاں تک کھنچ کر لے کر آئی ہے میری پچی میں یہاں تیری مدد کرنا آئی ہوں یہ لے جادوی سونے اور چاندی کی ڈریس جادوی سونے کی ڈریس پہن کر تجھے بہت ساری دھن دولت ملے گی اور جادوی چاندی کی ڈریس پہن کر تیری بیماری چھو منتر ہو جائے گی اب تو اپنے اس دست سوتے لی ماں کے اتیا چار سے بہت دور اپنا الگ ایک ہسی خوشی جیون ویعتید کر سکتی ہے بیٹا نہیں ماں میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی اب آپ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گی مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے بس آپ کا آچر چاہیے آپ کے ساتھ تو میں جھوپڑی میں بھی رہ لوں گی پلیس آپ مجھے چھوڑ کر کہیں مت جانا آپ یہی رہنا شیطل میری پیاری پچی میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی تو ہوں تمہارے دل میں زندہ بیٹا مجھے کچھ سمیہ کہیں سمیہ ملا تھا اب مجھے جانا ہوگا اور بیٹا اپنے ساسات اور بھی لوگوں کی مدد کرنا ٹھیک ہے اپنا خیال رکھنا اتنا کہہ شیطل کی سورگ واسیما شیطل کو جادوی سونے اور چاندی کی دور ڈریس دے کر وہاں سے ادرشی ہو جاتی ہیں جادوی چاندی کی ڈریس پہن کر شیطل بلکہ ٹھیک ہو جاتی ہے جیسے وہے کبھی بیمار تھی ہی نہیں اور جادوی سونے کی ڈریس پہن کر اسے بہت ساری دھن دولت ملتی ہے اور وہے پچاس ہزار روپے اپنے بٹک مالکین کو بھی لوٹا دیتی ہے اور اپنی سوتے لیما کے اتیا چاہ سے بہت دور اپنا ہسی خوشی جیون ویعتید کرتی ہے اور اپنے ساسات اور بھی لوگوں کی مدد کرتی ہے اور ایسے ہی سمیہ بیت رہا تھا ایک دن گاؤں میں اناؤسمنٹ ہوتی ہے سنو سنو سبھی گوھ سے سنو راجہ سمرات اپنے اکلوتے بیٹے راج کمار ورات کی شادی کرانا چاہتے ہیں اس لیے وہیں اس گاؤں کی سبھی لڑکیوں کو آمنترت کرتے ہیں یہ ہے اناؤسمنٹ سن کر گاؤں کی سبھی لڑکیاں خوش ہو جاتی ہیں اور نینا اپنی ماں سے بہت سندر ڈریس تیار کراتی ہے شیطل کے پاس اس کی ماں کی جادی سونے کی ڈریس تھی اور اب وہے دن آج جاتا ہے گاؤں کی سبھی لڑکیاں سندر سندر ڈریس پہن کر راج محل جاتی ہیں اور شیطل اپنی ماں کی جادی سونے کی ڈریس پہن کر جاتی ہے جسے پہن کر وہے کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی شیطل کی سندرتہ کے آگے کوئی نہیں ٹک پا رہا تھا اور راج کمار ورات کو بھی شیطل ہی پسند آتی ہے یہ ہے دیکھ کر دو نوما بیٹی جل بھن کر راکھ ہو جاتی ہیں ممی یہ ہے شیطل کی پچی یہاں کیسے آگئی اور اس کی ڈریس تو دیکھو بلکل سونے کی لگ رہی ہے کیسے چمک رہی ہے آپ نے تو کہا تھا کہ وہے کسی ڈرک کے آگے آ کر مر گئی ہوگی لیکن نہیں دیکھیں اب اس راج محل کی رانی بننے والی ہے جسے ہم نے اپنی نوکرانی بنا کے رکھا تھا کوئی بات نہیں بیٹا ابھی تو سگائی ہو رہی ہے شادی میں تو بہت سمیں ہیں اور مجھے لگتا ہے یہ جو ڈریس اس نے پہنی ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے تجھے دکھائی نہیں دے رہا یہ منوس پہلے سے کتنے زیادہ سندھ لگ رہی ہے میرا نام بھی چان کی ہے اسے تو میرا رانی بننے نہیں دوں گی رانی تو صرف تو ہی بنے گی کیونکہ اگر یہ منوس تیرے راستے سے ہٹ جائے گی تو پھر تیرے آگے کوئی ٹکنے والا نہیں ہے راج کمار اور شیطل کی دھوم دھام سے سگائی ہو جاتی ہے شیطل کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور وہے اپنے گھر واپس آ جاتی ہے تب ہی چان کی اور نینا شیطل کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے اس کے گھر جاتی ہیں اور دونوں ماں بیٹی شیطل کو باندھ دیتی ہیں اور اس سے کہتی ہیں دو ٹکے کی نوک رانی تو بنے گی رانی راج کمار ویڈاڑ سے شادی کرے گی ہمارے ہوتے ہوئے ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا اب مڑنے کے لیے تیار ہو جا کیونکہ تجھے اپنے مات پتا کی بہت یاد آتی ہے نا بہت روتی ہے نا ان کے لیے تو اب جا ہمیشہ کے لیے ان کے پاس چلی جا ایسا کہ کر جیسے ہی دونوں ماں بیٹی شیطل کو جلانے کے لیے آگ لگاتی ہیں تو شیطل کی ماں کی جادی سونے کی ریس وہاں آ جاتی ہے اور اپنے اندر سے بہت زیادہ خطرناک آگ نکالتی ہے اور دونوں ماں بیٹی کو جلا کر راک کر دیتی ہے دونوں ماں بیٹی کو ان کے لالچ اور برے کرموں کی سزا بہت اچھی طرح مل جاتی ہے اور کچھ دن بعد شیطل کی شادی راج کمار ویرات کے ساتھ بہت دھوم دھام سے ہو جاتی ہے اس طرح شیطل اپنی ماں کی جادوی سونے اور چاندی کی ڈریس کی مدد سے راج کمار ویرات کے ساتھ ہنسی خوشی جیون ویتیت کرتی ہے